بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ question number one کا part number five ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کیا کرنا ہے بلکل اس طرح ہی ہے جس طرح ہم نے اس سے پچھلا question کیا ہے سب سے پہلے ان کیلسیم لیں گے دیکھیں اس کیلسیم جو آجے گا x into x plus four آجے گا ٹھیک پھر x plus four x plus four cancel x کو multiply کریں گے x plus three کے ساتھ اور x سے x cancel ہو گیا x plus four multiply ہو گا x minus five کے ساتھ یہاں تک سمجھ آگئی تھی اسیم لیا اسیم لینے کے بعد ہم نے x plus four سے اس کو divide کر اس طرح میں نے question number one کیا تو سمجھایا تھا تو اس طرح سے x سے multiply ہو گیا اور یہ x plus four x minus five سے multiply ہو گیا اب جی سب سے پہلے کیا کریں گے جو x into x plus four ہے اس question form کو one کے ساتھ جا کے multiply کر دیں گے اور x into x plus three x اس کے ساتھ multiply ہو گا اور x minus five جو ہے x plus four کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو چلیے جی x کو جب ہم نے multiply کیا x کے ساتھ تو یہ بن گیا x to care اور three سے multiply کیا تو three x اور minus ہی ویسے رہے گا active sign اور x اس کو جو ہے آپ اس سے multiply کریں گے ٹھیک ہے x کو x سے کیا x to care x کو four سے کیا plus four x minus five کو x سے کیا minus five x اور plus minus minus four five the twenty اور is equal to one اور x into x plus four جو ہے اس طرف آ کے multiply ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے اس کو simplify کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جو negative sign کی ویسے bracket open کریں گے تو sub sign جو ہے وہ آپ change کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو simplify کر کے four x اور minus five x کو جب solve کریں گے تو minus x بن جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کر لیتے ہیں x to care plus three x minus into x to care ان کو solve کر لیا ہے minus x بنے minus twenty اور اس کو جو ہے multiply کر دیں x کو x سے multiply کیا x to care x کو four سے multiply کیا تو four x اب یہاں پہ negative sign جائز کی ویسے bracket open کریں گے sub sign change کریں گے x square plus three x minus x to care plus x اور plus twenty is equal to x square plus four x لیں جی سمجھ لگی بچوں اب ہم کیا کریں گے جی اب ہم ان کو solve کر لیں گے دیکھیں x to care اور یہ negative x to care cancel ہو گئے یہ three x اور یہ ایک x three x اور ایک x مل کے کتنے ہو گئے four x اور یہ ہے plus twenty اب یہ بھی ساری چیز کو بھی اٹھا گئے ادھر لیں x to care plus کا تھا ادھر آ کے minus x to care ہو گیا plus x to care یہاں پہ آ کے minus 4 x بن گئے اور اس طرف کیا رہ گیا zero اب یہ دیکھیں یہ minus 4 x اور یہ plus 4 x cancel out ہو گیا باقی آپ کے پاس کیا بچے ہے minus x to care plus twenty is equal to zero تو آپ کو بتا ہے کہ ہم کوشش ہوتے کہ x to care کے ساتھ negative sign نہ ہو تو ہم negative sign دونوں میں سے common لے کے zero کے نیچے divide کر دیں گے ختم ہو جے گا اور آپ کے پاس اس سے بعد جو step آئے گا negative sign اس طرح ہم نے پچھلے question میں بھی کیا تو لیتا ہوں update کر رہا ہوں تو کیا انصار آئے گا x to care minus twenty is equal to zero اور اب جو یہ بلی ہے کیا ہے یہ is the standard form ہے کس کی form ہے standard form ہے of quadratic equation quadratic equation کی اور اور question میں خصوصیت ہے it is pure اور یہ pure بھی ہے کیوں pure ہے کیونکہ اس میں صرف x to care ہے x نہیں ہے تو ایسی question جس میں x variable now صرف x to care ہو اور constant ہو اور question کے دوسری سائیٹ پہ zero ہو تو ایسی question کو ہم نے pure کہتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارا question number one last part is part number six اس کی جانب part number six میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے بھی گنجان قسم کے variables ہیں تو اس میں ہمیں احتیاس سے یہ length ی question ہو گا لہذا ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لئے ہم change لاتے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو solve کرنا تو دیکھیں دونوں کے LCM تو دیکھیں یہاں میں کر رہا ہوں اس کا کیا لیا LCM x plus 2 اور x plus 3 ان کا لی لی ہم نے LCM اب x plus 2 سے divide کریں x plus 2 x plus 2 cancel x plus 3 بجائے x plus 3 کو multiply کریں x plus 1 x plus 3 plus پھر اس کو دیکھیں گے تو یہ x plus 3 اور x plus 3 cancel x plus 2 بچائے x plus 2 x plus 2 سے multiply ہوگا تو x plus 2 square x plus 2 کا whole square بن dollars plus 4 x plus 4 25 by 12 اور x x x x x x x ایکس کو 3 سے ملٹیپلائی کیا 3 ایکس ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ ہم نے کوشنٹ جو ہے وہ فرسٹ میں ہی ریموف کرنا ہے تو آپ اس سب کو اٹھا کے اس جگہ پہ ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ادھر لے آئے اور پھر بعد میں ہم اس کو کیا کر لیں گے ملٹیپلائی کر لیں گے لیں جی اب آپ کیا کریں ترمیانے پلس ہے تو بریکٹس کھول دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکٹیو سائن ہو تو پھر ہمیں جو ہے وہ ان کے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں لیکن جب ادھر ہوتا ہے تو پھر سائن چینج ہم نہیں کرتے تو لہذا جی دیکھیں اس کو ہم نے کیا لکھ لیا ہے ایکس سوکیئر پلس 3 ایکس اور ایک ایکس مل کے 4 ایکس پلس 3 اور یہ ایکس سوکیئر 4 ایکس یہ والا اور پلس کے 4 اور اس طرف کیا ہوئی 25 بائی 12 ایسے رہنے دیں اور ان کو ملٹیپلائے کر لیں تو کیا بن دے گا جی ایکس سوکیئر پلس 3 ایکس پلس 2 ایکس اور پلس 6 ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں 25 تو ہو جائے گا ان کے ساتھ ملٹیپلائے اور جو 12 نیچے ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس کو اٹھا کے ادھر لیں گے ان کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے لیکن کب تو ہم اس کو ذرا سیمپل کر لیں گے تب اب دیکھیں یہ ایکس سوکیئر اور یہ ایکس سوکیئر مل کے کتنے ہو گئے 2 ایکس سوکیئر یہ والا 4 ایکس اور یہ والا 4 ایکس مل کے کتنے ہو گئے 8 ایکس یہ والا 3 اور یہ والا 4 مل کے کتنے ہو گئے 7 ٹھیک اور آپ نے کیا کیا یہ جو نیچے 12 تھا نیچے ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ادھر لا کے کیا کر دیا آپ نے اس کو ملٹیپلائے کر دیا اور 25 جو ہے ہے اس طرف ان کے ساتھ ملٹیپلائے ہو دے گا 3x اور 2x کتنے ہو گئے جی 5x اور پلس 6 لیں جی یہاں تک دوبارہ سے سمرائز کر دیتے ہیں یہ ہم نے LCM لیا اور ملٹیپلائے ہو رہے تھے اس کو ملٹیپلائے کیا اس کا جو ہے وہ سکیئر اوپن کیا اور جو نیچے ہمارے پاس x پلس 2 x پلس 3 یہ تھا ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ہم نے کیا کر دیا اس کو ملٹیپلائے کر دیا ٹھیک ہے تو جی اس کے بعد ہم نے کیا کیا ملٹیپلائے کرنے کے بعد اس کو ہم نے ملٹیپلائے کر کے solve کر لیا اور جب 12 بھی ملٹیپلائے ڈیوائیڈ ہو رہا تھا equation کے set پہ جب لے کر آیا تو ملٹیپلائے ہو گیا اور ملٹیپلائے کرنے سے پہلے ہم نے اس کو بھی simple کر لیا اب دیکھیں جی 12 کو 2x سکیئر سے ملٹیپلائے کیا تو کتنے ہو گئے 24x سکیئر اور جب 8 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے دی 16 96 x اور جب 7 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کتنا ہو جائیں گے دی 84 اور اب ہم کریں گے 25 کو ملٹیپلائے ٹھیک ہے دی یہ دیکھ لیں 25 کو جب x سکیئر سے ملٹیپلائے کریں گے تو 25x سکیئر اور 25 کو جب 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 125 آتا ہے 125x اور 25 کو جب 6 سے ملٹیپلائے کیا جاتا ہے تو 150 آ دے گا ٹھیک ہے یہ بن گیا دی اب ہم اس کو کیا کر لیں گے دی simplify کر لیں گے تو کیا کریں دی ساری وہ والی چیزیں اٹھا کے اس طرف لیں ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا دی 24x سکیئر کے پاس 25x سکیئر لیں تو دیکھیں دی 24x سکیئر مائنس 25x سکیئر ٹھیک ہو گیا اب 96x کے پاس اٹھا کے 125x لیں پلس 96x مائنس 125x پھر 84 کے پاس 150 اٹھا کے لیں پلس 84 اور پلس 150 اٹھا کے کیا ہو گئے مائنس کے 150 تو is equal to 30 یہ ساری values ہم اٹھا کے جو ہیں وہ left hand side پہ لے ہیں اور ان سب کے sign اٹھا کے change ہو گیا اور ہم نے ایک اور smart work کیا ہے کیونکہ آپ صدر احمان سر کے شگرد ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کے پاس پاس لے کر آتے ہیں x square والی کے پاس x square والی x کے پاس x والی ٹھیک ہے اور constant جو ہے وہ term اس کے پاس constant ٹھیک ہو گیا اب جی اس کو ہم نے کر لینا simplify اور ہمارا جو ہے تقریبہ آنسر بننے والا ہے تو 24x square اور مائنس 25x square کو جب ہم نے solve کیا اندھیرہ ہو رہا ہے سورج گرہن جو ہے وہ آج لگا ہوا ہے سورج گرہن تو دیکھتا ہوں میں کتنی کے light آ رہی ہے جی تو بچھو light کافی کم ہے بس ابھی آج میں یہی لیکچر بناوں گا اس کے بعد باقی لیکچر انشاءاللہ کل بنیں گے کیونکہ light جو ہے وہ کافی کم آ رہی ہے بلکہ ایسے کرتے ہیں light جلا کے دیکھ لیتے ہیں کوئی light جلا ہی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں فوکس تو نہیں آ رہا چلیں ٹھیک ہے اچھا دیں تو اب جی اس کو ہم نے جب solve کیا تو کیا بنا minus x square اس کو جب آپ solve کریں گے تو minus کے 1 اپنا 1 تو چلا گیا اور 25 5 اور 4 29x ہوتے گا ٹھیک ہے دیکھیں بڑے والی جو جو digit ہے اس کا sign اور بڑے میں چھوٹے کو minus کرتے ہیں کب جب different sign ہوتے ہیں اور 84 minus 150 تو جی اپنا 16 16 جما 50 کتنے ہوتے ہیں is equal to 0 ٹھیک ہے اب جی دیکھیں negative sign شروع میں آ گیا اب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے وہ ختم کرنے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ سب کے ہم نے sign change کر دیں کیسے negative common لے کے تو یہ دیکھیں میں اس جگہ پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کس طرح تھی کیا negative جب common لیا تو کیا بن گیا x to care plus 29x plus 66 is equal to 0 اور یہ جو negative sign ہے یہ دور جا کے divide ہو دے گا تو جس ہمارے پاس answer جو بنے گا وہ بن جائے گا x to care بلکہ یہاں پہ لے جاتے ہیں x to care plus 29x plus 66 is equal to 0 which is the standard form of quadratic equation تو اس طرح سے ہمارا question number 1 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم